بھکر کے طلبہ کی تعلیمی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے بنگلہ دیش اور فلسطین کے بچوں کے ساتھ میڈیو لنک پر تعلیمی مذاکرے کا انعقاد کیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں ناصر ابباس پلوج زلہ بھکر کے اٹھائی سکولوں کو انٹرنیشنل سکول ایوارڈ کے فورم سے منسلک کیا گیا ہے اس سلسلہ میں گورنگلز کینڈی سکول چاہ چیمنی میں خصوصی تقریم منعقد کی گئی جس کے مہمان خصوصی ڈی سی بھکر وقاس رشید تھے انٹرنیشنل سکول ایوارڈ کے اطاحت منتخب سکولوں کی تعلیمی اور ثقافتی اور ہم نسابی سرگرمیاں مذکورہ فورم کے توسع سے دیگر مالے کے ساتھ شیئر کی جاسکیں گی ڈیپٹی کمیشنل نے دیگر شرکا کے ہمراہ ویڈیو لنک پر فلسطین، نیپال اور بنگلہ دیش کے سکولوں کے اکیڈمیک اور کلچرل شو بھی دیکھے اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی سی بھکر وقاس رشید کا کہنا تھا یہاں ہم وہ ساری پریکٹیسز جو باہر چلتی آ رہی ہیں اس کو انٹرڈیوز بھی کرائیں گے اور یہاں پر ہم ساری وہ چیزوں کو امپلیمنٹ کرا کے باقی سکول کے لیے اس کو ایک رول موڈل بنائیں گے آپ لوگوں کا سکول کے اوپر ٹرسٹ ہو کانفیڈنس ہو کہ یہ سکول کسی سے کم نہیں ہے اور باہر جا کے آپ ہر کسی کو بتا سکیں کہ میں اس سکول سے پڑھی ہوئی ہوں یہ میرا سکول ہے اور گزرتے ہوئے تروا اوٹ یور لائف آپ کے لیے ایک علمہ میٹر اور ایک پرائیڈ اور فخر کا مقام ہو سینئر ہیڈ میسٹس سیما زفر نے انٹرنیشنل سکول ایوارڈ کے سلسلہ میں منعقیدہ تقریب کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی اور تعلیمی کارکردگی کے بارے میں بریفنگ دی سکول میں تعلیم کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ان کے ہاتھوں سے بنی دسکاریوں اور مختلف اشیاں کی نمائش بھی کی گئی جبکہ ڈی سی بھکر نے سکول کی تعلیمات کی طرف سے لگائے گئے ثقافتی سٹالز کا معاینہ بھی کیا اور تعلیمات کی مہارت کو سراہا سکول کے ہاتھ میں پودا لگا کر اجتماعی شجارکاری کے عمل میں بھی ڈی سی بھکر نے خصوصی طور پر شرکت کی کیمرمن سمیلہ شاکری کے ساتھ ناصر باس پلوج ساج ٹی وی بھکر